موسیقی اسلام علیکم ہمارا ہم سٹیڈی کارے ہیں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورگ اور اس سکت اس سلحے میں ہمارا الہمت پارٹس جا رہا ہے یہ الہمت ویڈیو ہے اگر آپ کو ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورگ کی بیسک آپ کا کونسپٹ کلیر نہیں ہے تو پھر آپ ان سے پہلے والے جو پارٹس ہیں وہ لازمی دیکھ لیں ورنہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہیں آئے گی اور اگر کلیر ہے تو اس اوکے ہم ابھی اس وقت کرنٹ لیس پارٹ کے اندر سٹیڈی کر رہے ہیں کہ جو آپ کا انٹرانزیٹیو ورگ ہے وہ ٹرانزیٹیو ورگ میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ہم نے یہی ٹوپک ڈسکس کیا تھا آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یعنی ایک ٹین تھ اور لینتھ پارٹ جو ہے بیسکلی ایک ہی سب ٹوپک ہمارا چل رہا ہے انٹرانزیٹیو ورگ کو ہم ٹرانزیٹیو ورگ کے طور پر کس طرح سے یوز کرتے ہیں اب اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم پرپوزیشن کا استعمال کر کے انٹرانزیٹیو ورگ کو جو ٹرانزیٹیو ورگ جو ہم یوز کر سکتے ہیں جب ایسے وہ ایک ورگ جو ہے وہ ٹرانزیٹیو ورگ ہے لیکن اس کے ساتھ جب ہم پرپوزیشن جو ہے وہ اٹیج کر دیں گے تو وہ بن جائے گا آپ کا ٹرانزیٹیو ورگ ابھی دیکھتے ہیں ایک پرپوزیشن is added to an انٹرانزیٹیو ورگ is turned into ٹرانزیو ورگ جب آپ کسی انٹرانزیو ورگ میں پرپوزیشن ایڈ کرتے ہیں تو وہ transit verb بن جاتا ہے in such cases in transit verb verb with a preposition form a unit which function as a verb اب اس میں ہوتا کیا ہے جو آپ کا verb ہے جب اس کے ساتھ preposition اس طرح سے attach ہوتی ہے تو وہ دونوں words مل کے ایک unit بنا دیتے ہیں جو کہ ایک verb کے طور پر رول پلے کرتی ہے جس unit is also called as prepositional verb اس طرح سے جو آپ کا in transit verb transit verb کا رول پلے کر رہا ہے تو اس پورے unit کو preposition اور اس verb کو ہم prepositional verb بھی کہتے ہیں اور کسی ہاتھ تک it is called phrasal verb to some extent اور کسی ہاتھ تک ہم انہیں phrasal verb بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو phrasal verb نہیں پتا تو بھی آپ کو relevant ویڈیو دیکھنا پڑے گی link nature description میں میں نے شیئر کر دیا ہے اچھا ابھی اس بات کو ہم examples کی مدر سے سمجھتے ہیں جیسا کہ they examined the files اب یہاں پہ جو examine ہے یہ آپ کا یہاں پہ جو file کو object کے طور پر نہیں لے رہا ایسا آگے دیکھیں پھر click کرتے ہیں they went into the files اب ان دونوں sentences پہ ذرا word کریں پہلے اور دوسری in the first sentence examine is a transitive verb that takes while than object پہلا جو sentence ہے اس کے اندر جو word آپ کا examine ہے یہ verb کے طور پر role play کر رہا ہے transitive verb کے طور پر role play کر رہا ہے اور file کو as an object لے رہا ہے in the second sentence the verb go یعنی go کی ہم پاس میں لکھاؤ تو go سے went لکھاؤ ہم نے sentence میں in the second sentence the verb go is intransitive verb that when a proposition into is attached it functioned as transitive verb and takes the files and object اب جو go ہے یہ بسیکلی ایک آپ کا intransitive verb ہے لیکن جب اس نے اپنے ساتھ into لے لیا جیسا پہ یہاں پہ went into تو یہ اب آپ کہہ لیں کہ prepositional verb بن گیا ہے تو اس صورتحال میں آپ یہ file کو لے رہا ہے جی ایک object کے طور پر یہاں پہ یہ بھی transitive verb یہ function کر رہا ہے اور بھی اس طرح کی example ہیں اس کو دیکھ لیں تو آپ کو clear ہو جائے گا we must look after our belonging اب look ہے اس کے ساتھ after لگ گیا ہے تو یہ اب آپ کا یہ جو پورا unit بن گیا ہے اور یہ transitive verb کے طور پر role play کر رہا ہے to take care of اب یہاں پہ look after جو ہے یہ بن رہا ہے to take care of our belongings they have entered into an agreement with a company اب entered into یہ into ساتھ میں اس کے preposition بن گیا ہے لہٰذا اب یہ کیا کر رہا ہے یہ transitive verb کے طور پر role play کر رہا ہے تو یہاں پہ جو entered into agreement ہے بسیکل اس کا مطلب بن رہا ہے partnership کا جو agreement ہوتا ہے i can see i can see her tactics اگر through نہیں ہوگا تو یہ شاید جو ہے وہ role play نہیں کرے گا transitive verb کا لیکن اب اس کے ساتھ through لگ گیا ہے تو اب یہاں پہ not to be deceived by basically see through کا مطلب ہوتا ہے not to be deceived by تو یہاں پہ پھر یہ آپ کا transitively use ہو رہا ہے اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری example ہیں ایک چیز اس میں آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ جو preposition ہے یہ بعض اوقات prefix کے طور پر use بھی ہو جاتی ہے prefix کے مطلب یہ ہے کہ وہ verb سے پہلے آ جائے گی اور verb کے ساتھ لگ جائے گی اس سے بھی پھر جو ہے یہ آپ کا transitive verb جو ہے transitive verb کا ہی role play کرے گا جیسا کہ اب basically stand and stood verb stood ہے یعنی stand کی second formula لیکن ساتھ میں with لگ گیا preposition لگ گیا تو he withstand the disease courteously اسی طرح اب verb آپ کا میند جو ہے وہ کم ہے اس کے ساتھ preposition over لگ گی we could not overcome the shortage of supply flow جو ہے یہ verb ہے اس کے ساتھ over لگ گیا the water overflowed the tank توہیورز in short of کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا verb جو intransitively use ہویا ہے جب اس کے ساتھ آپ کسی preposition کو attach کر دیتے ہیں اور ایک combined آپ کہہ لیں ایک one unit کے طور پر وہ role جو play کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ transitive verb کے طور پر role play کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی